بہت تینکیو سو مچ کہ آپ نے مجھے فلور پہ بات کرنے کی اجازت دی ہمارے کچھ اپوزیشن والوں کے تحفظات تھے ایڈوکیشن سے ریلیٹڈ جو اس دن بیان کی انہوں نے مگر مجھے ٹائم اس دن نہیں دیا گیا بات کرنے کے لیے ایڈوکیشن کوئی پھولوں کا ہار پچھلی کومنٹ ہمیں نہیں ڈال کے گئی بلکہ کانٹو کا ہار ہمارے گلے میں ڈال کے گئی ہے کیونکہ اس پہ میں نے اس پی ایس ڈی پی جو یہ بنا ہوا ہے اس پہ میں نے بہت کام کیا اور میں نے دکھا کہ اس کے اندر ایڈوکیشن کے لیے کیا چھوڑ کر گئے بلکہ میں آپ سے پر چائلڈ کاؤسٹ جو ڈسٹرکس میں ہوا ہے بچوں کے اوپر خرچہ یا ہوتا رہا ہے جو ہمارے لیے چھوڑ کر گئے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں دو تین صرف ڈسٹرکس کا صرف آپ کو اندازہ ہو جائے بارکان کا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پرائمری میں جب ایک بچہ پڑتا ہے تو اس کے اوپر اٹھائیس ہزار دو سو فورٹی روپیز خرچ آتا ہے پھر جب وہ میڈل میں جاتا ہے تو ایک لاکھ تین ہزار پانسو روپے اس پہ خرچہ ہو جاتا ہے یہ سنگل بچے کا بتا رہی ہوں میں آپ کو ہائی سکول میں جب وہ جاتا ہے تو وہ ایک لاکھ چار ہزار دو سو اسی روپے اور اس طرح جب ایڈمن چارجز ملا کر یہ ہمیں ٹوٹل ایوریج کاؤسٹ جو پڑتی ہے وہ ففٹی پرسنٹ پڑتی ہے اسی طرح میں آپ کو کولو کا بتاتی ہوں کہ 33,197 پرائمری سکول میں ایک بچے کا ہمیں کاؤسٹ پڑتی ہے جب میڈل میں وہ بچہ آتا ہے تو 90,000 اسی طرح سے جب وہ ہائی سکول میں آتا ہے تو 1,22,090 روپیز اور ایڈمن چارجز ملا کر یہ 58 پرسنٹ پہ ہمیں یہ بچہ پڑتا ہے اور لاسٹ میں ہم آپ کو کوئٹا کا بتاتی ہوں کہ 28,639 روپیز میں پر چائل میڈل میں جب وہ جاتا ہے تو میڈل سکول میں 37,305 روپیز اور ہائی سکول میں 40,000 میں وہ بچے کی کاؤسٹ ہمیں پڑتی ہے اور اینڈ میں وہ ہمیں 37 پرسنٹ جو ہے گورنمنٹ کو اس کا ایبریج نکلتا ہے یہ آپ کو میں ویڈاوٹ بکس بتا رہی ہوں یہ میں نے پورے ڈسٹرکس کا نکالا ہے یہ میں نے آپ سے شیئر صرف دو تین کا کیا کہ ٹائم کی کمی کے باعث تو یہ صورتحال ہے اگر ہم اس میں کچھ پرائیوٹائز بھی کر لیں تو ہمارے خرچے آدھے بھی ہو سکتے ہیں یہ ایک سجیشن ہے جام صاحب کو اور دوسرا یہ کہ 2014 سے اگر ہم لیں تو 2014 میں کرنٹ جو تھا amount وہ تھا 24 billion اور اس میں development funds دیئے تھے 10.54 billion پھر 2014 to 15 کے budget میں جو تھا 28.94 billion اور پھر development charges تھے 11.74 اسی طریقے سے 2015 to 16 میں 38.33 billion اور development جو تھا 10 تھا صرف پھر 2016 to 17 جو بڑا ورس گزرا ہے جس میں 42.53 ری کرنٹ جس میں سیلری نون سیلریز راملتے اور development صرف 6 پوائنٹ ہوئی تھی جو میں بار بار ہر اس میں بیان کرتی ہوں کہ 6% last اس میں development ہوئی ہے اب جو انہوں نے نیا budget ہمارا بنایا ہے اس میں 2017 to 18 2017 میں 45.9 billion اور جو development ہے وہ صرف 9% ہوگی اور 2019 کے لئے جو انہوں نے PSDP میں بنایا ہے وہ 56 billion اور development صرف 12% تو آپ مجھے بتائیں اس طرح کے PSDP میں ہم جو education کی بات کرتے ہیں اس کو develop کرنے کی بات کرتے ہیں کس طرح ہم develop کر سکتے ہیں یا ہم اس میں کیا تیزی لاسکتے ہیں یا کیا ایسا رات و رات ایسی چھڑی ہوگی جو گھمائیں گے اور بلوچستان جو ہے وہ بلکل باہر کے پیٹرن کے سکولز بن جائیں گے تو دوسری بات ایک اور میں آپ کو بتاؤں جو بہت اہم ہے کہ اس وقت 60% سکولز بلوچستان کے جو ہیں وہ one room سکولز ہیں ایک کمرے کے اندر مشتمل ایک تیچر ایک روم میں چاہے وہ دو سو بچے ہیں 300 بچے وہ اسے لک آفٹر کر رہے ہیں یہ پچھلی حکومت کی کارکردگی ہے جو وہ ہمارے لئے چھوڑ کر گئی ہے جسے ہم نے آگے لے کے چلنا ہے دوسری بات یہ کہ ہمارا زیادہ تر فوکس یہ ہوتا ہے کہ بچے اور ٹیچرز اٹینڈنس آ رہے ہیں نہیں آ رہے حاضری دے رہے ہیں یا نہیں ان چیزوں کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے جبکہ سٹینڈرڈ کو نہیں دیکھا جاتا کوالیٹی آف ایڈوکیشن کو نہیں دیکھا جاتا اور اینڈ آف دے ڈے ہمیں آوٹپوٹ کیا ملتا ہے زیرو ملتا ہے اس میں ایک اور چیز جس پہ میں نے تھوڑا سا کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ پرائمری سکولز فور گرلز اینڈ بوئیز یہ ماضی میں اس طرح تھا کہ ان کو الگ اپوائنٹ کیا گیا تھا ٹیچرز کو اور اب اس میں تعداد نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر ہم اسے صرف ون کر دیں ایک سکول پہ لیائیں تو اس میں تیرہ ہزار پانچ سکولز موجود ہیں اور اگر جام صاحب ان کو جو ہے پرائمری لیول پہ ایک کر دیں تو اس سے ہمارے پاس پانچ ہزار جوبز نکل سکتی ہیں لیڈیز کے لیے جو لیڈی ٹیچرز کو ہم اپوائنٹ کر کے اس میں ایڈجسٹ کر سکتے ہیں تو یہ ایک فیمیلز کے لیے جوب اپورچونٹی بڑی اچھی ہو جائے گی ایڈوکیشن میں تو یہ میرے کچھ کام جو میں نے پی ایس ڈی پی پہ کیا تھا اس سے ریلیٹڈ چیزیں کچھ سجیشنز ہیں ایڈوکیشن کے حوالے سے اور میں کہتی ہوں اس وقت ایڈوکیشن اتنی بری حالت میں ہے کہ کتنے ایسے سکولز ہیں جو کھلے میدانوں میں بٹھا کے پڑھایا جا رہے ہیں چھت نہیں ہے تو اسادزہ کی کوئی ٹریننگز نہیں ہے پروپر تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ماضی کی حکومت چھوڑ کر گئی ہے جو اب ہمیں پانچ سال میں ان سب چیزوں کو درست کرنا ہے اور اکیلے نہیں اوپوزیشن کی بینچوں کو ساتھ لے کے کیونکہ بلوشتان صرف ہمارا نہیں ہے آپ کا بھی ہے ہم سب کا ہے تو ہم سب مل کر کریں گے تو اس ایڈوکیشن سسٹم کو بدل سکیں گے شکریہ میڈم آپ نے اچھی بات کی